مجھے یہ بتائیں سمپل سی آٹا یا کشمیر اسٹم جو کنڈیشن ہے سر دیکھیں پہلے اپنے پاکستان کو دیکھیں جو ہمارے بائی بوکے مارے ہیں یہاں پہ 28 کروڑ عوام ہے وہاں پہ ایک کروڑ عوام ہوگی لیکن یہ 28 کروڑ عوام بوکی مار رہی ہے پہلے تو ہم پاکستان کو دیکھیں نا پھر ہم دوسرے ملکوں کے دیکھیں گے یہ میرا جواب ہے پہلے کشمیر یا آٹا اسٹم جو سی آٹا یہ دیکھیں جی سب میں رینڈم لی یہاں پر لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی جا میں اسٹم جو کنڈیشن ہے کشمیر چاہیے آٹا چاہیے فیلہ حال تو آٹا چاہیے بچہ قریب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے تو یہ کیا جو آپ دیکھیں جی آر کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے یہ مزدور یہیں کہیں گے کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے ہمیں جینے کے لیے آٹا چاہیے آٹا چاہیے یا کشمیر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے لیاسے تو ہمیں کشمیر بھی چاہیے لیکن 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 اگر ہم زندہ رہیں گے تو کشمیر کے لیے جائیں گے جب ادھر کے حکمران ہی مودی بان جائیں گے تو ہم کشمیر کو فتح کیسے کریں سستہ آٹا تو مل رہا ہے لیکن اس سستے آٹے کی لائن میں لکھے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں پانچ پانچ بچے لوگ اپنے ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں دے سکتے ہمیں نعرہ 75 سال سے کشمیر کا سنایا گیا اور آج ہمیں آٹا نہیں مل رہا کشمیر تو دور کی بات اصل میں یہ سب ان کے کھوکلے نعرے ہیں جن کے پیچھے یہ چھپ کے جو ہے نا اپنے مفادات کی جائے کہ کون کون یہاں پر پلاٹ لینا چاہتا ہے تو بے شمار بیروکریٹس کرپٹ افسران سب سے پہلے آگے ہوں گے مگر دکھ کی بات یہ ہے ایک غریب اور مزدور کے لیے اس زمین کے اوپر اس کو دفنانے کے لیے دو گز زمین تک میں اثر نہیں آٹے کی لائن میں غریب مار رہے ہیں مجھے بتائیں آج اس غریب سے کیونکہ پیٹ سب سے پہلے ہے ریزق سب سے پہلے ہے اس غریب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے دیکھیں جی آج کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے یہ مزدور یہی کہیں گے کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے ہمیں جینے کے لیے آٹا چاہیے یہی جیز ہے دیکھیں بڑی بہت سے ہم دعوے کرتے ہیں بہت سے نعرے لگاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کشمیر بہت دور ہے ہم لاہور میں کھڑے ہیں لاہور میں لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے اپنی جانے دے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں وہ تو ڈیولپمنٹ وہاں پہ آٹے کی قیمت بہت سستی ہے وہاں پہ گندوں کی قیمت بہت سستی ہے اور ہم اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اسے آزاد کشمیر یہاں پہ کہتے ہیں اور یہاں آٹا نہیں مل رہا دیکھیں جی یہ بلکل یہاں پہ جو بھی سیاستدان کشمیر کے حوالے سے یہ نمیپ کھیجتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بلکل اس کے الٹ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آج کشمیر آزاد ہے اور پاکستان جو ہے نا یہ آزاد نہیں ہے یہ قبضے میں نہیں ہے یہاں پہ آٹا نہیں ہے پاکستان سے زیادہ تو آج کشمیر کے دکانوں پہ آٹا ہے مگر افسوس کی بات یہاں پہ کھانے پینے کے لیے دوسری اشیوں کے سب سے زیادہ آٹا یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے بلیک میلنگ ہے کرپچن ہے بہت دکھ میں لگ رہی ہیں کیا وجہ ہے آپ نے بولا ہے بھوک سے مر گئے پاکستان کی عوام کیا بھوک سے مر رہی ہیں عوام بھوک سے مر رہی ہیں عوام کے لیے پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے عوام کے لیے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ غریب عوام آٹے کی لائنوں میں لا کے اپنی جانے دے رہے ہیں یہ آٹا نہیں بانت رہے یہ لٹے رہے حکمران یہ چور چکے یہ آٹا نہیں بانت رہے یہ موت بانت رہے ہیں ایک روٹی عوام کے لیے انہوں نے مشکل کر کے رکھ دیوی ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ حکمران اتر جائے یہ حکومت ختم ہو جائے کیونکہ پاکستان کا آنے والا دور بات سے بترین ہوتا جا رہا ہے بات سے بترین ہوتا جا رہا ہے 75 سال سے ہمیں یہ کہا گیا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کو ازاد کروائیں گے آج لاہور میں لوگ عربت سے مار رہے ہیں آٹے کی لائن میں لکے مار رہے ہیں آج یہاں کے مزدور سے پوچھا جائے کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے کیا کہیں گے لوگ صرف اتنا کہیں گے کہ ہمیں کچھ لیے صرف مہنگائی کام کر دیں لوگ صرف کہیں گے کہ مہنگائی کام کر دیں آٹا ہم خود خرید لیں گے آٹا نہیں یہ موت مل رہی ہے ایک روٹی کھانی آپ لوگوں نے مشکل کر دیں کیونکہ یہ امریکہ کے آگے یہودیوں کے آگے بک چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹم پاکستان میں پارٹی موجود ہے ہماری پاکستان انقلابی پارٹی خوب جدو جائد کر رہی ہے اور انشاءاللہ آئیسا آئیسا کیونکہ نہ ہم بکنے والے ہیں نہ ہم کھانے والوں میں سے ہیں نہ ہم پیسے مانگنے والوں میں سے ہیں نہ ہم دوسرے لوگوں سے ان حکمرانوں کی طرح دوسرے ملک ممالک سے مدد مانگنے والے ہیں لیکن ہمارا پاکستان تو دوسرے ممالک دوسرے کنٹری سے ہیلپ لیے بغیر چالی نہیں سکتا ہمارے پاکستان دوسرے ممالک سے ہمارے حکمران ایسا کر رہے ہیں وہ ہماری پارٹی جیسا کر رہی ہے لیکن ہماری جو پارٹی باکستان انقلابی پارٹی ہے انشاءاللہ ہم لوگ پورے ہم لوگ اپنا حق لے کے رہیں گے اور اس مہنگائی کے لیے ہم لوگ لڑیں گے اور جب تک ہماری زندگی آیا ہم لوگ اپنا آواز اٹھاتے رہیں گے یہ ٹھیک ہو گیا دیکھیں جیسے کہ آپ نے دیکھا مرد ہو یا خواتین ہو یہاں پر غربت سے تنگ آ کر لوگوں نے احتجاج کیا ہے بہت سے لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ اس کنڈیشن میں کشمیر پہلے چاہیے یا آٹا پہلے چاہیے جو سیچویشن تھی آپ کے سامنے تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام یاسین حیدری آج یہ جو آپ نے ریلی نکال لی ہے مزدوروں کے لیے غریب عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے پچھتر سال سے ایسی ریلیاں دیکھتے آئے ہیں کور کرتے آئے ہیں کیا یہ چینج آئے گا کیا آٹے کی مہنگائی کم ہوگی آٹے کی یہ جو قلت ہے یہ ختم ہوگی انشاءاللہ ہم یہ ریلی نکال لیں مزدوروں کے لیے نکال لیں اس لیے نکال لیں کہ یہ حکمرانوں کا ضرمی ضمیر سوئے ہوئے ہیں ہم ان کے ضمیر جگانے کے لیے دیکھیں کیسے غریب عوام بلا کری ہے کیسے چکی درہ پیسلی ان کے چلے بند ہوئے ہیں ان کو اپنے حکومتوں کا اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہیں ان کو دکھانے نکلے ہیں کہ آٹے کی لائن میں لاکے مار رہی ہیں اپنے بچے مار ہوتا اپنے بچوں کو یہ لائنوں میں آٹا دی رہے ہیں آٹا سستہ کیوں نہیں کر رہے آٹا سستہ کریں نا لائنوں میں کیوں لگا رہے ہیں خود ان کو مل رہا ہے تو یہ سستہ دے رہے ہیں یہی آٹا ریٹ کام کریں سب پوری عوام کا ملے ایسے جو خوادین ہیں بچے ہیں مر رہے ہیں اور لائنوں کے سب کو ملے اچھا جو اس سیچویشن ہے مجھے یہ بتائیں میں بہت سے لوگوں کو یہ پوچھا کہ ہمیں 75 سال سے کشمیر کا نعرہ لگایا گیا سنایا گیا آج یہاں پر غریب عوام سے غریب مزدور سے پوچھیں بھائی تمہیں کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے کیا جواب دیں گے اماندار سے آج آپ تو صورتحال یہ امہنگائی اتنی ہو چکی ہے اتنی غربت آ چکی ہے کہ سفیت پوشکہ بھی جینا حرام ہو گیا تو وہ بھی نہیں بجانا مانگ ستا وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں بھائی بھی مانگنے بھی آئیے کیا کہنا چاہیں گے امانداری سے بتائیے گا آج اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی بھی غریب پاکستانی سے پوچھوں لاہور شہر کے اندر کہ بھائی آپ کو آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے کیا جواب آئے گا ہمیں جو ہے نا وہ صرف آٹا ٹائم بھی مل جائے ہماری وام جو ہے نا وہ موکی مر رہی ہے یہ دیکھیں جی بہت سے لوگوں سے آج یہ اپینین لی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آٹا چاہیے یا کشمیر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے لیاسے تو ہمیں کشمیر بھی چاہیے لیکن 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 اگر ہم زندہ رہیں گے تو کشمیر کے لیے جائیں گے جب ادھر کے حکمران ہی مودی بن جائیں گے تو ہم کشمیر کو فتح کیسے کریں گے انہوں نے بولا ادھر کے حکمران مودی بن جائیں گے وہاں پر تو آٹا بہت سستہ ہے وہاں پر تو ڈیویلیمنٹ بہت زیادہ اور یہ ایجوکیٹڈ لوگیں ان چیز کو جانتے ہیں تو وہ تو اگر میں تو میں اپنی پرسنلی بات کروں آپ کو شاید حیرت ہو میں کہتا ہوں یہاں کہ حکمران مودی جیسے بنے تاکہ وہ اپنے کنٹری کو آگے پولیسیز ایسی بنائے اس سینس میں مودی نہیں کہہ رہا میں اس سینس میں مودی کہہ رہا ہوں جو کشمیر کے لیے مودی بنا ہوئے ہیں یہ پاکستان کے لیے انڈین مودی بنے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کی عوام کو مار دو اور اپنے بچوں کو جہاں وہ باہر جا کے جائے دانے بنا دو ان کے فلانٹ بنا دو ان کے بنگلے بنا دو جب ان کا باری آتی ہے کہ یہ فلاب ہو رہے ہیں تو یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں آج یہ سیچویشن آگئی ہے کہ پانی بھی بکرا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم یہ کہتے تھے پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے پاکستان میں جو مادنیات کی کمی نہیں ہے پانی بھی بکرا ہے وہ بھی صاف نہیں ہے آٹا تو دور کی بات ہم بالکل زرخے زمین پاکستان ہے پانی ہمارے پاس وافر ہے مگر یہ ہمیں پانی دینا ہی نہیں چاہتے لوٹ کے سب بہن لے گئے ہیں غریب عوام پسکے کرزہ یہ لیتے ہیں ادا ہم کرتے ہیں ایک بات بتائیں آپ ہیدھر آئیے کہ چینمن صاحب یہ بتائیں ہر سال نہیں پارٹی بان رہی ہے جس کا دل کرتا ہے میرا آج دل کرے گا کل میں اپنی پارٹی بنا لوں گا لیکن یہ پارٹی بننے کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا کوئی انقلاب کیوں نہیں آ رہا اب عوام کی آواز آگے کیوں نہیں آ رہی پچتر سال سے کیوں پستے جا رہے ہیں ہاتھ بندہ جو ہے نا وہ پارٹی بناتا ہے جی خونی پارٹی بنا رہا ہے عمران خان نے خونی پارٹی بنائی ہے ہماری جو پارٹی ہے یہ انقلابی پارٹی ہے یہ غریبوں کے لیے پارٹی ہے ہم اٹھے ہیں اس وقت کے ہم جو ہے نا نہیں پارٹیاں بان رہی ہیں یہ پارٹی اب اٹھے گی اور انقلاب لائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی پرانی ہے پاکستان بننے سے پہلے نیشنل سٹوڈنٹ فیٹریشن تھا اور اس کے بعد مسلم سٹوڈنٹ فیٹریشن آیا اس ہماری پارٹی میں پہلے زلفکار علی بھٹو اور اس کا بیٹا مرتضی بھٹو بھی شامل تھا جب انہوں نے ہمارا یہ جو مشن تھا روٹی کپڑا اور مکان انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ ہمارا نعرہ لے لیا اور اب یہ ہی نعرہ اور یہ ہماری جو پاکستان انقلابی پارٹی ہے پہلے ہماری پی ڈی ایف اور نیشنل سٹوڈنٹ فیٹریشن اور پیپل ڈیموکریٹک فرنٹ آ پاکستان اس وقت سے ہم پچھلے میرے سوال کا بس جواب دیں نوڈوڈ پارٹیز کافی ہیں اور انٹرنل میٹرز ہیں کیا ایسے ہی نعرے لگتے رہیں گے پارٹیاں بنتی رہیں گی اب چینج آئے گا ہم یہ جتنے بھی چینج لانے والے کھوکلے نعرے مارنے والے ان سب کو ہم نے چیک کر لیا نواز شریف سے لے کے زرداری اور انڈ میں ہم نے عمران خان کو بھی دیکھ لیا اب ہم مزدور ہیں ہم میند مزدوری کر کے کھاتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں جھوٹے اور فرانٹی ہیں اب مزدور کی حکومت ہوگی جو مزدور کہے گا وہ ہوگا ان فرانٹیوں کا ہم نے کچھ نہیں ماننا بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے امید کرتا ہوں جیسے ان کی باتیں ہیں ویسے ہی یہ پریکٹیکلی کچھ کریں عام عوام کی آواز بنے عام آدمی کی آواز بنے اور پاکستان میں چینج لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں عوام دیکھیں کتنی ہے یہ عوام آئے سے آگے چلیں آئیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام مریم مریم صاحبہ یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ ریلی ہے اس کا مقصد کیا ہے غربت سے پریشان آگر یہ ریلی ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس مقصد کی یہ مقصد یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غریب کو روٹی دیں ٹھیک ہے نہ ان کے پاس کپڑ ہے نہ مکان ہے کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے ان سے ہر چیز چین لیا ہے غربت کی خاطر لوگ اپنے بچے مارے ہیں بچے بھیگ مانگ رہے جن ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے ان ہاتھوں میں کٹھو رہے ہیں پچھتر سال سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہم سنتے آئے ہیں کشمیر کا نعرہ ہم سنتے ہیں وہ نہ تو روٹی کپڑا مکان ملا نہ کشمیر ملا اور یہاں لوگ آٹے کی لائن میں لگے نا ہم دلائیں گے اب جنوریشن ہم آئی ہیں نا پڑی لکھی قوم جیسی دانی ہاں جوت آئی ہے نا ہم بچائیں گے نا ہم دیں گے ماریم صاحبہ یہ بتائیں جو اسٹم کنڈیشن ہے آٹے کی لائن میں لوگ لگ کے جانے دے رہے ہیں آج اگر حقیقت پہ کسی یہاں پہ کسی یو سے پوچھا جائے مزدور سے پوچھا جائے غریب انسان سے پوچھا جائے یہ پوچھا جائے کہ اس کنڈیشن میں آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے مانداری سے بتائیں کیا جواب دیں گے کشمیر بھی چاہیے آٹا بھی چاہیے میں اسٹم کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں جو آٹا آٹا ہے کیونکہ غریب کے پاس روٹی نہیں ہے کہ وہ کھائے گا ہاں پہلے پیٹ ہوگا تو پھر دوسرا کام ہوگا ہمارا پاکستان ہمیں واپس کرے یہ چور ہیں یہ پبلی کے پبلی کے آپ ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں غصہ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں چینج آئے گا مجھے یہ بتائیں سیمپل سی آٹا یا کشمیری سے ہم جو کنڈیشن ہے سر دیکھیں پہلے اپنے پاکستان کو دیکھیں جو ہمارے بائی بوکیں مارے ہیں یہاں پہ 28 کروڑ عوام ہیں وہاں پہ ایک کروڑ عوام ہوگی لیکن یہ 28 کروڑ عوام بوکی مار رہی ہے پہلے تو ہم پاکستان کو دیکھیں پھر ہم دوسرے ملکوں کے دیکھیں گے یہ میرا جواب ہے جی لاہور میں تو آپ اپنی پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھیں نا پھر ہم دوسرے ہمسائے کو بھی دیکھ لیں گے پہلے کشمیر یا آٹا آٹا یہ دیکھیں جی صاحب میں رینڈم لی یہاں پر لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی جو کنڈیشن ہے کشمیر چاہیے آٹا چاہیے اور بڑی دکھ والی بات ہے جو یہ حکومت نے حالات کر دی ہے نا لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں صرف آٹا نہیں ان کو مل رہا لیڈیز جو ہیں وہ دب کے مار رہی ہیں ٹرکوں کے نیچے آ رہی بندے نے اپنے پانچ بچوں کو قتل کر دیا صرف بروزگاری کی وجہ سے اس نے گولیاں مار دیا خودکوشیاں نہیں کھا سکتے صرف کھانے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس دیکھ لیں اگر ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ہم نہ تو مطلب 75 سال سے صرف چورن بیٹے رہے کبھی مذہب کے نام پہ یہ کیا لگتا ہے چینج آ سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی روتے رہیں گے چیک سے رہیں گے چلاتے ہیں ہمیں کسی بھی حکومت پہ کسی کریں گے تو چینج کیسے آئے گا تو سر کیسے کریں نا عدالتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے فوج پہ ہمیں یقین نہیں ہے جو کچھ فوج کر رہی ہے عدالتوں میں اگر کوئی انصاف کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ ان کو خراب کر دیتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں عدارے ساپ اچھے ہیں عداروں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن جو کچھ لوگ ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ان سے زیادہ کسی اور سر وہ پچھلی حکومتوں نے بھی تو لیا تھا نا یہ بھی تو دیکھیں نا یہ کم از کم جتنے اس پر پچاسی کیس بنے ہیں کم از کم ملک چھوڑ کے بھاگا تو نہیں اس کو گولی لگی ہے یہ پاکستان میں رہا ہے ہمارے میاں صاحب کو بخار چڑھا ہے تو وہ لنڈن چلے گئے ہیں آج تک ان کا بخار نہیں اتر سکا کشمیر کا نعرہ سنتے آئے ہیں سر سنتے آ رہے ہیں وہ تو ایکشن نہیں ہوا کوئی بھی پروپر ایکشن نہیں ہوا ٹائم میں اللہ نہ کرے یہ نہ ہو ایک نیا نعرہ بنے ہم آپ کو آٹھا دیں گے مطلب کشمیر سے لیدہ ایک نیا نعرہ بنے ہم آٹھا فتح کریں گے آٹھے کی لائن فتح کریں گے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو کیا آٹھا ملے گا آنے والے ٹائم میں جو سر کوئی امید نہیں جکین مانے کوئی امید نہیں ایک لیں جو سیچویشن آپ کے سامنے آئیے یہاں پہ بہت بہت سے لوگ موجود ہے بہت غم و غصے اسلام آپ کا نام میرا نا جی پرویز عارف ہے مجھے یہ بتائیں پچھتر سال سے کشمیر کشمیر کا نعرہ لگتا رہا کشمیر کا چورن بکتا رہا جی پہلے میں پورا تعرف کروا دوں میں مرکزی نائب صدر ہوں مرکزی نائب صدر ہوں این ایسے پاکستان کا نیشنل سٹوڈنٹ فرڈیشن کا اب آپ سوال کریں اچھا مجھے یہ بتائیں پچھتر سال سے کشمیر کشمیر کا نعرہ لگتا رہا یہ آج یہاں کی اگر پبلک سے پوچھا جائے آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے یہ جو صورتحال دیکھ کے کیا کہیں گے لو دیکھیں جی اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ بہت شعوری ہے ریاست نے ہمیشہ چاہا ہی نہیں کشمیر ازاد کرانا اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے کشمیر کی عوام نہیں نہیں وہ کشمیر کی عوام جو بھی چاہتی ہے وہ ایک لاہور کی سڑکوں پر یہ جو لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں نہ پاکستان پہ 75 سالوں سے آزاد نہیں ہوا اسے گورے خود آزاد نہیں ہوئے نہیں آزاد ہوئے ہم تو کشمیر کو آزاد کرنے سے پشمیر کو یہ تو چورن ہے نا بیچ رہے ہیں ریاست کو پاس اور کے آتکنڈے یہ ہی ہوتے ہیں وہ چورن بیچ رہی ہے انہوں نے فرقہ پرستی کے نام پر انہوں نے جگیرداری کے نام پر انہوں نے سرمائے نام پر قومیت کے نام پر یہ ملاتے یہ ملہ یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں یہ سب کے سب ملہ حضرات کو کچھ نہ کہیں فتوہ لگے گا کوئی بات نہیں جب حق پر جلنا ہے تو پھر فتوے کی کیا بات ہوگی یہ دیکھیں جی پاکستان کی یوت چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے کافی حد تک اویر ہونے لگی ہے پتہ لگنے لگا ہے کہ کیا پچتر سال سے ہمیں چورن بیچا جاتا رہا آج اگر کشمیر کی بات کریں جسے ہم کبوزہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ آٹے کا کیا ریٹ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ بجلی کا کیا ریٹ ہے اور جسے ازاد کشمیر کہتے ہیں دیکھیں جی یہی تو مسئلہ ہے نا وہ ریاست چاہتے نہیں ہے پاکستانی عوام جو خود غلام ہے خود جناب اٹھا اتنا مہنگا خرید رہی ہے اگر ان کو کچھ چیز نظر آئے تو وہ پاکستان کی حامی بنے نا اگر وہ پاکستان خود غلام ہے تو پاکستان کہ وہ کیسے ازادی اب آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم علیکم السلام سارا آپ کا نام میرا نام محمد عاصف آبان ہے اور ویسٹرن لور کا پریزیڈنٹ ہوں ٹھیک ہو گیا اس سے ہم یہ جو بڑی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں مرد حضرات بھی موجود ہیں کس وجہ سے روڈ پہ آنا پڑا آج مہارے گھر کی بہنوں کو بیٹیوں کو کس وجہ سے روڈ پہ آنا پڑا مجھے ذرا بتائیے گا آج ہم مزدوروں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ ازاری یک جاتی کے لیے ہم باہر نکلے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے ابھی خبروں میں آ رہا ہے سستہ آٹا تو مل رہا ہے لیکن اس سستے آٹے کی لائن میں لکھے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں پانچ پانچ بچے لوگ اپنے ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں دے سکتے ہمیں نعرہ پچھتر سال سے کشمیر کا سنایا گیا اور آج ہمیں آٹا نہیں مل رہا کشمیر تو دور کی بات اصل میں یہ سب ان کے کھوکلے نعرے ہیں جن کے پیچھے یہ چھپ کے جو اپنے مفاداد اور اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں غریب عوام کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون ہے لیکن اس کو ایمپلی میٹ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ غریب عواجو غریب مزدور ہے اس کے لیے جو ایک ڈیلی بیس پہ جو تنہا ہوتی ہے دیاری ہوتی ہے کیا وہ پاکستان میں اتنی دی جاتی ہے آپ کے خیال دیکھ بلکل بھی نہیں بلکل بھی مزدور کا حق اس کو نہیں دیا جاتا بلکہ مزدور کی ہماری آواز ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ ایک تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے اچھا روزگار دے سکے کہیں پہ یہ سننے میں آتا ہے جب مزدوروں کی بات کرتے ہیں جب ان کی تنہاوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کرائیسیز کا شکار ہے جس کی وجہ سے تنہائے نہیں دے سکتے کیا دنیا کے دوسرے کنٹریز جو جاہے کرائیسیز کا شکار ہوں غریب ہوں امیر ہوں کیا وہ مزدوروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ باہر کی دنیا میں مزدوروں کے لیے زیادہ کچھ ہے بنسبت پاکستان کے پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا نہیں برکل بھی اس کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا سب لوگ جو بھی آتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے پفادات کے لیے کام کرتے ہیں جبکہ انشاءاللہ ہماری پارٹی پاکستان انقلابی پارٹی ہر فورم پہ ہر جگہ پہ مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے یہ جو آپ کی پارٹی کا سرخ جنڈہ ہے یہ تو انقلاب کی نشانی ہوتی ہے سرخ جنڈہ جہاں تک مجھے پتہ ہے جو ریڈ فلیگ ہے انقلاب کی نشانی ہے کیا آپ کی پارٹی کے تھوڑ کوئی انقلاب آئے گا یا جیسے ہر سال نئی پارٹی بنتی ہے دیکھیں دیمیں پارٹیاں تو بہت ساری ہیں آپ کاغذات اٹھا کے دیکھیں کچھ لوگ عملن کام کر رہے ہیں اور کچھ کاغذاتوں تک محدود ہیں لیکن ہمارے جو پرچم کا رنگ یہ شکاگو میں جو مزدوروں پر ظلم کیا گیا تھا جو ان کو قتل کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہمارے پرچم کا رنگ سرخ ہے اور انشاءاللہ ہم جو بہت جلد ایک بہت بڑی طاقت اوپریں گے بن کے اوپریں گے تاکہ ہم مزدوروں کے ساتھ ہر ٹیم کھڑے رہیں ہم ان کے حقوق کے لئے کام کریں میں خود چاہتا ہوں پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی کوئی بھی ایسی جماعت جو مزدوروں کے لئے بات کریں جو عام پاکستانیوں کے لئے بات کریں اسے آگے آنا چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ ایسی جماعت کو سپورٹ کریں جو مزدوروں کی آواز ہے جو عام آدمی کی آواز ہے ہم پارٹیز کو ووڑ تو دیتے ہیں لیکن بعد میں کبھی ہمیں کوئی کشمیر کا چورن دیتا ہے کبھی مذہب کا چورن دیتا ہے کبھی ہمیں امریکہ کا دشمن بناتا ہے کبھی انڈیا کا دشمن بناتا ہے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہمیں اپنا پیٹ پالنا ہے اپنے پاکستان کی حالت کو بہتر بنانا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو آٹا لینے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا بلکہ ان کے گھروں میں آٹا پہنچتا ہے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے کندوں پہ آٹا رکھے مزدور کے